بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آپ یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں میں لال خان ہوں بڑے ایک مثال دیتے تھے کہ جب گیدڑ کی موت آتی ہے تو وہ شہر کا رخ اختیار کر لیتا ہے اور یہی کچھ ہو رہا ہے اس ٹیم کہ میں نے پچھلی ویڈیو میں بڑے پیار سے اور عزت سے سمجھایا تھا کہ بھئی یہ آپ کا کام نہیں ہے مہربان ہی کریں آپ اس کام میں نہ کودیں اور اس بات کو ادھر ہی روک دیں ورنہ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو جا کے پوچھ لیں قاسم علی شاہ سے کہ اس ٹیم پاکستانی عوام جو اس ٹیم عمران خان کے ساتھ ہے اگر اس کے خلاف کوئی بولتا ہے تو اس کا کیا ہشر و نشر ہوتا ہے لیکن شاید یہ بات مرزا صاحب کو سمجھ نہیں آئی میں نے بڑے بادب طریقے سے اور عزت سے سمجھایا کہ سیاست آپ کا میدان نہیں ہے جو کام آپ کر رہے آپ وہی کریں اسی میں بہتری ہے لیکن یہ چیز انہیں سمجھ نہیں آئی تو اب ذرا فکی لے کے جائے گا کیونکہ اس ٹیم ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے آپ نے شاید یاد ہوگا ایک فلم دیکھی ہوگی پی کے فلم ایڈیا کی آمر خان کی جس میں کہتے تھے کہ یہ رانگ نمبر ہے تو یہی کچھ ہو رہا ہے انجنئر محمد علی مرزا کے صاحب وہ بھی اس ٹیم ٹویٹر کے اوپر ٹاپ ٹرینڈ کر رہا ہے کہ یہ رانگ نمبر مرزا ہے ٹھیک ہے کیونکہ جب یہ پہلے ہی مرتبہ بیان آیا اور رییکشن آیا تو وہاں انہوں نے بس نہیں کی انہوں نے میرے خیال میں یہ دوسرا علیزے بننے جا رہا ہے تاکہ بھی میری کوئی پاپولورٹی ہو اور میں بھی کوئی یوٹیوب پہ اتنی میرے خیال میں ارننگ نہیں ہو رہی ہوگی آج کل ویڈیو سے تو اس لیے اس نے بہانہ ڈھونڈا اور پھر دوبارہ ایک انٹریو دے دیا اور دوبارہ نہیں چھوڑ بل رہا ہے اسی طرح لائی براڈ کاسٹ میں کہتے ہیں کہ جی عمران خان کے ساتھ میرا کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے نہ ہی میرے سٹوڈنٹ کا ہے یار تیری اوقات کیا ہے بھائی تجھے ایک کمرے میں چار یوٹیوبر کے جو آپ کے جو فین ہیں وہ جو دیکھتے ہیں آپ کی ویڈیو صرف وہ ہی جانتے ہیں اس کے علاوہ آپ کو کوئی جانتا تک نہیں ہے اس کے علاوہ آپ کی دینی اوقات بھی یہ ہے کہ دین ہمیں سکھاتا ہے کہ کسی کو پیار سے اور اخلاق سے سکھاؤ نبی کے اخلاق ہے ہمارے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ ادھر ہی مولویوں کو گالیاں دے رہے ہوتے ہو ان کو پھکیاں تو پتہ نہیں کیا کیا لچے لفنگے تو پتہ نہیں کیا کیا کہتے ہو اور اس ٹیم آپ نے ریڈ لائن کراس کر دی ہے ہم سمجھ گئے کونوں پھر کی لے رہا ہے اس ٹیم آپ نے عمران خان کے اور یہ جو پاکستان کی عوام ہے خالی عمران خان کے لیے نہیں پوری پاکستانی عوام اپنی حقیقی آزادی کے لیے جانگل آڑ رہی ہے کہ یہ سسٹم ختم ہو طاقت کا نشہ ختم ہو ایک جمہوریت ہو تاکہ ملک آگے بڑے یہ نہیں کہ جس کا دل کرے جس کو اٹھالو جس کا دل کرے جس کو اغوا کر دو اور اس کو زبر سے آکے مارک اٹھ کر کے اسے بیان دلوا دو پھر اس کانفرنس کروا دو تو آپ تو آپ تو اپنی باتوں سے مو کر گئے آپ اپنی پچھلی ویڈیوز پہ تو دیکھیں آپ کی منافقت تو یہاں پہ پکڑی گئی ہے پھر تو یا آپ کا سافٹ ویئر اپ ڈیٹ ہوا ہے تو یا پھر آپ رانگ نمبر ہو کیونکہ آپ نے ایک پردہ اڑا ہوا تھا یعنی کہ آپ نے یہ ٹرینڈ سیٹ کر دیا کہ اچھا جس سائیڈ پہ ہوا چل رہی ہے اس سائیڈ پہ چال پڑو پچھلے دنوں عمران خان کی تعریف کی ویوز اچھے آگئے لیکن اب پھر چینل ڈاؤن ہو گیا ہے تو اب اس کی ذرا غیبت کر دوں گا تاکہ لوگ میرے پر پڑ جائیں گے اور میرے چینل کو ویورشپ مل جائے گی کہتے ہیں جی میرا تو کوئی مقابلہ نہیں عمران خان کے ساتھ عمران خان کی کوئی کریڈبلٹی نہیں ہے یہ جو لونڈے لپاڑے ہمیں کہتا ہے وہ لونڈے لپاڑے کیونکہ ہم عمران خان کی حمایت کرتے ہیں بیسی دی بات ہے سمپل سی تو یہ لونڈے لپاڑے ہیں یہ ان کو اپنا ولی اللہ مانتے ہیں انجنئر صاحب پہلے یہ تو بتاؤ کہ ولی اللہ کا مطلب کیا ہے ولی اللہ کا مطلب ہے اللہ کا دوست جس شخص نے خیراتی ادارے خیراتی اسپتالیں منائی ہو جس شخص نے غریبوں کے لیے لنگر خانے کھولے ہو جس شخص نے اپنی عوام کے درد رکھا ہو اور ان کے لیے مسیحہ بنا ہو تو وہ ولی اللہ نہیں کہلائے گا اس کو ولی اللہ کہنا غلط ہے یار عجیب تماشہ ہے اور آپ ٹھیک دار بنتے ہو مذہب کے اگر اتنے ٹھیک دار ہو اتنا آپ کو درد ہے تو جاؤ نا فلسطین میں سٹم کیا ہو رہا ہے بھیجو نا اپنے جو جو آپ کی ویڈیو دیکھ لے وہ آپ کا سٹوڈنٹ بن جاتا ہے مزا آیا اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے ہر ویقتی کو دینا چاہتا ہے آپ یہاں پہ آپ کے جھوٹ پہ جھوٹ پکڑے جاتے ہیں اگر اتنا دار دے تو پھر جاؤ مجاہد بھیجو اپنے جو سٹوڈنٹ نے وہ ان کو بھیجو نہ ہم تو لونڈے لپاڑ ہیں نہ آپ اپنے اچھے لوگ بھیجو جاؤ مسلمانوں کی مدد کریں لڑے ادھر جا کر جاد کریں مولانا فضرمان مزا آیا اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے ہر ویقتی کو دینا چاہتا ہے منافقت کی حد ہوتی ہے انجنئر صاحب اب اس ٹیم آپ کو امام نہیں چھوڑنے والی یہ بات آپ یاد رکھیں آپ پہلے چپ ہو جاتے تو بہتر تھا لیکن آپ نے ایک اور ویڈیو ڈال کے ایک نیا شوشہ چھوڑا ان کے شاید پاپولرٹی اتنی نہیں ہے ویوز اتنے نہیں بڑھے تو آپ نے مزید ایک آگ بڑھکا دیئے اور یہ بائیس کروڑ امام کی پتریس کروڑ امام کی یہ حقیقی ازادی کی جنگ ہے اس کے آگے جو بھی آئے گا وہ کچلا جائے گا یہ بات آپ ذہن میں رکھ لیں زبانی کا لامی ماہ اللہ معاف کرے کوئی کسی کو جا کے سوٹے مارنے نہیں جا رہا لیکن یہ بات آپ یاد رکھیں کہ آپ نے غلط ٹریک پکڑ لیا ہے اب بھی ٹائم ہے کہ اپنے الفاظ واپس لیں اور سائٹ پہ ہو جائیں ورنہ اس عوام کے آگے ہتھیں چڑ جائیں گے تو یہ آپ کو جس طرح آپ کی درگت بن رہی ہے سوشل میڈیا کے اوپر اسی طرح بھی عوام میں آپ کو پکی بناتی رہے گی آپ کو دیکھنے والے لوگ ہی چھوڑ جائیں گے یہ بات یاد رکھی گا جو کام کر رہے ہیں آپ ادھر ہی رہیں تو بہتر رہے گا اس میں انٹرفیر نہ کریں لونڈے لپاڑے جی لونڈے لپاڑے یہ بڑے آگے اور کہتے ہیں جی ہماری عزت کرو کیونکہ ہم دین کے ٹھکدار ہیں آپ کے ٹھکداری تو یہ ہے آپ لونڈے لپاڑے کہاں اسلام میں لفظ لکھا ہوئے کہ آپ لوگوں کو بیزت کر کے بلاو آپ لوگوں کی پگڑیاں اچھا لو یہ کام آپ کرتے ہیں عمران ریاض نے نہیں کیا نہ ہی عمران خان نے کیا ہے اور نہ ہی عمران خان نے کبھی ولی اللہ کے دعویٰ کیا ہے لیکن اگر ولی اللہ کے لفظی معنی دیکھی جائے اللہ کا دوست تو وہ شخص اللہ کا دوست ہے جس نے انسان کی بھلائی کے لیے اور بائیس کرو عوام کی بھلائی کے لیے جیل میں ساڑ رہا ہے اور تکلیفیں برداشت کر رہا ہے لوگوں کو مفتی اسپطال بنا کے دیئے کینسر کا بناو نواز شریف کو کہو نا وہ جو لوہار کے جس کی آپ حمایت کر رہے ہو اس نے کیا کیا ہے سوائے ملک کو کھانے کے علاوہ اور آج آپ ان کی حمایت میں اتر رہے ہو اور عمران خان کی مخالفت میں تو آپ کی اسی طرح درگت بنتی رہے گی اور اس سے بھی بری بنے گی اس لیے آپ مہربانی کر کے یہ ٹریک چھوڑ دیں تو اچھا ہے یہ میں آپ کو نصیت کر رہا ہوں اس ٹرم رانگ نمبر رانگ نمبر آپ کا ٹرینڈ کر رہے ہیں ٹرینڈ رانگ نمبر مرزا سائک تو مرزا آپ ہی ہیں اور کوئی بھی نہیں ہے مرزا ٹویٹر کے اوپر میں نے جا کے نہیں یہ اتنا ٹرینڈ بنایا یہ عمام ہے جو آپ کی درگت بنا رہی ہے تو اس سے بچنا ہے تو ابھی سے کنارہ کشی کر لیں اور ادھر رک جائیں اس میں مزید پیٹرول نہ چھڑکیں ورنہ قاسم علی شاہ کے بعد آپ کا نمبر ہے پھر آپ کسی کو مو دکھانے کے قابل نہیں رہیں گے عمران ریاض کے خلاف آپ بولنا شروع ہو گئے اور عمران خان کے خلاف جنہوں نے اپنی زندگیاں خرچ کی ہیں مزا آیا اور میں یہ جو مزا ہے ہندوستان کے ہر ویقتی کو دینا چاہتا ہوں اس شخص نے اپنی پچھے مہینے میں اس شخص کی حالت کیا ہو گئی ہے زبان کٹوا کے بیٹھائے لیکن وہ شخص ہارا نہیں ہے وہ شخص دھاڑ رہا ہے شیر کی طرح اور آئے گا وہ آپ کے بھی سوالوں کے جواب دے گا آپ یاد رکھنا لونڈے لپاڑے جی ہماری عزت کرو جی ہم دین کے ٹھیک دار ہیں اس لیے اس طرح عزت ہوتی ہے اس طرح لوگ آپ کی عزت کریں گے کہ آپ لوگوں کی بیٹھ کے پگڑیاں اچھالیں لوگوں کو لونڈے لپاڑے کہیں یہی لونڈے لپاڑے آپ کو دیکھتے ہیں آپ کی عزت کرتے تھے آپ دیکھنا اپنی ویورشپ کہ آپ کے چینل کے ساتھ کیا ہوتا ہے آپ کی ویورشپ کتنی ڈاؤن ہوتی ہے آپ نے غلط ٹرین پکڑ لی ہے مرزا صاحب اس کو اب بھی بھی ٹیم ہے اس کو روک لیں ورنہ بریکیں نہیں لگیں گی پھر بریکیں پاکستانی عوام بریکیں فیل کرا دیتی ہے بندے کی پھر وہ سیدھا پاگل خانی جمع ہوتا ہے اور آپ کو بھی ادھر ہی جانا پڑ جائے گا اب تک کے لئے اتنا ہی اپنا بہت سارے خیال کیجئے گا اپنے چینل کا بھی چینل کو لائک کر دیں سبکرائب کر دیں اور کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے شاہگہ ضرور کریں اسلام علیکم